مہر اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز آج ممرہ میں سننی مسجدوں میں جمعہ کی نماز کے بعد سی ڈبل اے این آر سی اور ان پی آر کے خلاف لوگوں سے ہستاکشر کرائے گئے رضا اکیڈمی کی طرف سے اس قانون کے خلاف جمعہ کے نماز کے بعد ہستاکشر ابھیان چلائے گیا بڑی تعداد میں لوگوں نے ہستاکشر کر سرکار دورہ لائے گئے اس قانون کے خلاف ویرود جتایا دیش بھر میں ہو رہے سی ڈبل اے این آر سی این پی آر کے خلاف ویرود ہو رہا ہے لوگ اپنے اپنے طریقوں سے اس قانون کا ویرود کر رہے ہیں نہ ہی سرکار پیچھے ہٹ رہی ہے اور نہ ہی دیش کی جنتہ پیچھے ہٹنے والی ہے ویرود اور تیش ہوتا ہی جا رہا ہے کچھ لوگوں نے سرکار کے اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی آج کا دائر کی ہے مگر آج ممرہ میں مسجدوں کے باہر جمعہ کے نماز کے بعد ہستاکشر ابھیان چلایا گیا بڑی تعداد میں لوگوں نے ہستاکشر کیا اور اس قانون کے خلاف ویرود جتایا اس قانون کو لے کر موڈی سرکار کے خلاف دیش بھر میں جنتہ کا گستہ دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھئے اس ہستاکشر کے دوران لوگوں نے کیا کہا ہے سی اے اے این پی آر اور این آر سی کے خلاف جو پورے ملک میں ماحول بنا ہوا ہے اسی کے زمن میں بہت سارے پیٹیشنز جو ہے سپریم کورٹ میں پیش کی جا رہے ہیں اور اسی کے سلسلے میں رضا اکیڈمی کی جانب سے دستختی مہیم کا آغاز کیا گیا تھا جس کے سپورٹ میں سارے سنی مساجد علماء اکرام اور ساری سنی تنظیمیں شامل ہیں اس میں تمامی لوگ ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں اسی سلسلے میں آج ہماری گوہسیہ مجید ٹرشٹ کی جانب سے اور تمام ممرہ کے سنی مساجد اور دگر مسالک کے مساجد کی جانب سے بھی دستختی مہیم کا آغاز کیا گیا ہے اور اس میں یہ تمام دستختی کاغذات جو ہیں یہ پیٹیشن کے ساتھ میں سپریم کورٹ میں پہنچائے جائیں گے جس میں بتایا جائے گا کہ اس سی اے اے اور این آر سی اور این پی آر جو کالے قانون بنائے گئے ہیں ہندوستان کے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اس کے خلاف چند لوگ نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں یہ جو سگنیچر کرایا جا رہا ہے یہ کس لیے ہے یہ نا سی اے ڈبل اے کے جو ہے اور این آر سی این آر سی کے خلاف ہے یہ قانون رد ہونا چاہیے سرکار سے مانگ کر رہے ہیں ہاں سرکار سے مانگ کر رہے ہیں تازہ تکن خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کریں